کیا زندگی میں کفن تیار کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل زندگی میں کفن تیار کر کے رکھ سکتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ آبے زمزم سے دھو کے لے آتے ہیں یا کوئی اور طبرکوالہ پانی اس پر ڈال لیتے ہیں یا مکہ مدینہ سے گھوما کے لے آتے ہیں تو خانہ کعبہ سے مس کر کے لے آتے ہیں اپنے کفن کے لیے تو کفن جو ہے وہ برکت والا اپنے لیے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے جب نکالتے ہیں تو وہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے شکل اس کی ایسی عجیب و غریب پیلا پڑ جاتا ہے کبھی تو مگر میت کو جو کفن دینا ہوتا ہے اس طرح کا دینا مستحب ہے کہ جیسے بندہ کپڑا عید بارہ دن پہنتا ہے نا نئے پیارے اجلے صاحب سترے جس لیے اگر پہلے سے رکھا ہوا ہے اس کو دھو لینا چاہیے تاکہ وہ اجلا ہو جائے صاحب سترہ ہو جائے اب یہ صحابیے ایک صحابی ہیں ان کے عمل سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک علی صلاح کی حدیث سے بھی ثابت ہے نبی پاک علی صلاح کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کی گئی نبی پاک علی صلاح نے وہ استعمال کی ایک صحابی نے یا حضرت عبد الرحمان منعوف تھے یا حضرت صاحب بن نبی وقاص تھے ان میں سے کسی نے نبی پاک علی صلاح سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا کر دیں تو حالانکہ نبی پاک علی صلاح ضرورت تھی اس وقت اب انہیں سوال کیا صحابہ نے انہیں منع بھی کیا کہا تم نے یہ کیوں سوال کر لیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ نبی پاک علی اسلام نا نہیں کرتے اور حضرت کو ضرورت ہے تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی میں استعمال کے لیے نہیں مانگ رہا میں تو اپنے کفن کے لیے سنبھال کے رکھوں گا تو یہ بخاری شریف میں عالی حضرت امام مہل سنت فرماتے ہیں کہ کفن تو تیار کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن قبر پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھنی چاہیے کیوں کیونکہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہ کوئی بھی جان کوئی نفس کوئی انسان یہ نہیں جانتا کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی کس زمین میں اس کا انتقال ہوگا کسی کو یہ پتہ نہیں ہے تو جب پتہ نہیں ہے تو قبر پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھنی شاہیے ہاں کفن پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم و رسولہ عالم